نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم کچھ آیات ہم نے پڑھ لی تھی ادرسو ثانی با کی ادرسو ثانی سبق نمبر دوسرا دوسرا سبق اور حصہ نمبر دوسرا با سبق نمبر دوسرا اور حصہ نمبر دوسرا کچھ آیات ہم نے پڑھ لی تھی آج انشاءاللہ آیت نمبر بیالیس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے پیارے بچے والدبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم از انتم بالعدوط الدنیا جس وقت تم مدینہ سے قریب کے کنارے پر تھے وہم اور وہ کافر بالعدوط القصوى دور کے کنارے پر تھے ورکب اسفل منکم اور کافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا جو کافلہ ابو سفیان کا تھا تجارتی کافلہ وہ ساحل سمندر کا راستہ لے کر تم سے نیچے اتر گیا تھا وَلَوْ تَوَعَتْتُمْ لَغْتَلَفْتُمْ فِي الْمِعَادِ اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور مقرر وعدے کے بارے میں آگے پیچھے ہو جاتے پیارے بچے والدبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ ان کی چاہت کیا تھی ان کی چاہت کی حوالے سے بتا رہے ہیں کہ تمہاری چاہت یہ تھی کہ تم تجارتی کافلے سے لڑو جو تیس چالیس افراد پر مشتمل ہے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہماری چاہت یہ تھی کہ تمہارے اس چھوٹے سے لشکر کو کفار کے اتنے بڑے لشکر سے لڑوا کے پھر کفار کو شکست دے کے ان کو ذریل اور رسوہ کرنا تھا جنگ کا محل وقوع ذکر کرنے سے مقصد یہ ہے کہ تم جس ارادے سے نکلے تھے کہ ہمیں وہ کافلہ مل جائے جو نہایت قیمتی ہے اور جس کے محافظ تیس چالیس شخص ہیں اس کے برقص اللہ نے تمہیں ایسی جگر لاکھڑا کیا جہاں لڑائی کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا بیٹا یہاں پر ادوہ کے لفظ استعمال ہوا ہے ادوہ تی دنیا ادوہ کہتے ہیں کنارے کو اور دنیا دنون سے ہے جس کا معنی ہے قریب کے دنیا قریب کے ہے اور ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے قصوہ اور یہ جو دنیا ہے یہ ادنا کی مونہ سے اور قصوہ کہتے ہیں دور کا قصوہ اقصہ کی مونہ سے قصوہ اقصہ کی مونہ سے یعنی قریش اسی وادی بدر کے مدینے سے دور والے کنارے پر تھے وَرَقْبُ أَسْوَلَ مِنْكُمْ یعنی جس کافلے کی خاطر تم نکلے تھے وہ تم سے نیچے سائل سمندر پر تھا یعنی ابو صفیان ورہ تجارتی کافلہ جہاں تمہارا پہنچنا اس وقت ممکن نہ تھا اور تم اور قریش تم اور قریش کسی پیشگی اور ارادے کے بغیر ایک ہی وادی کے کنارے پر آج جمع ہوئے تھے نہ انہیں تمہارا علم تھا اور نہ تمہیں ان کا اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق و باطل کا ٹکراہ کروا کر حق واضح کر دے اگر تم اور قریش وقت اور جگہ تے کر کے لڑائی کے لئے نکلتے تو یقیناً تے کردہ وائدہ تے کردے وائدے پر پہنچنے میں کمی بیشی ہو جاتی یا تم اپنی تعداد اور تیاری کی کمی کی وجہ سے نہ پہنچ دے یا جو کافر ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ روب سے خائف ہو کر نہ پہنچ دے مگر اللہ کا تمہیں این ایک ہی وادی میں لا کر جمع کرنا اس لئے تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ پورا کر دے یعنی مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست ہو ایک اور آیت اس میں اللہ تبارک اترہ فرماتے ہیں کہ لی اہلی کا من حلک لی اہلی کا من حلک ام بینا کہ آج کے بعد جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور جو مرے وہ بھی دلیل کے ساتھ مرے وَلَا كِلْيَا كَذِيَ اللَّهُ عَمْرًا كَانَ مَفُورًا لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے اور جو جیتا رہے وہ بصیرت پر حق پہچان کر جیتا رہے اور شک نہیں کہ خدا سنتا جانتا ہے یعنی اس لیے کہ کفار کی اتنی کسرت اور تیاری اور مسلمانوں کی قلت اور بے سرو ساوانی کے باوجود مسلمانوں کو فتح کے ساتھ کفار پر حجت پوری ہو جائے اور اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی کافر رہے تو دلیل دیکھ کر کافر رہے حلاکت نے پڑے اور جو کوئی مسلمان ہو تو وہ بھی دلیل دیکھ کر مسلمان ہو اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے موسیقی